بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبران ذمہ داران علامہ راشد صاحب السلام علیکم اور ایک طالب علم محمد زحیب صاحب السلام علیکم ناظرکرام کسی بھی معاشرے کے کسی بھی معاشرے کا حسن اور خوبصورتی وہاں کے ڈسپلن وہاں کے اہل علم لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو قائم رکھتے ہیں کسی بھی سیولائز سوسائٹی کو اگر ہم ریڈ آؤٹ کریں تو وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ علم ایک نور روشنی ہے اور جہالت کو اندھیرہ کہا گیا یہ روشنی یہ نور اس معاشرے کی کسی بنتی ہے اور اسی لئے ہم علم کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے اب بے شمار احادیث اس کی اہمیت پر ہمارے پاس موجود ہیں اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی تو اس میں بھی ذکر علم اقراح کا ذکر ہوا علم کا ذکر ہوا کہ تعلیم اور علم کی طرف رقبت دلائے گئے اور ہمیں احادیث میں پتا چلتا ہے کہ کہا جاتے جو طالب علم جو علم کے راستے پر ہوتے ہیں ان کے لئے جنت کا راستہ بنا دیا جاتا ہے ان کے راستے پر جنت کا راستہ بنا جاتا ہے اسی سلسلے میں ہم اپنے علم اکرام سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے علم کو اتنی اہمیت اس دین سلام میں کیوں دی گئی مفضل آپ علم کی اہمیت کے بارے میں اور فضائل کے بارے میں بتایا علم کی اہمیت کی اہمیت کی اہمیت کی اہمیت کیا ہے سب سے بہلے تو ہمیں یہ خمسنا چاہیے کہ علم ہے کیا علم تکتے کا یاد رکھئے علم صرف معلومات کا نام ہے یا علم صرف کتاب پڑھ لینے سے ہاتھ دیں کتاب پڑھ لینے سے کسی کی گفتوگو سوم لینے سے اس سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں لیکن علم وہ حاصل نہیں علم کیا ہے علم کیا ہے کسی کی گفتوگو میں مختلف لیپنیشن تحریف فرمائی ہیں تحریفات دیکھتے ہیں جس میں سے آسان تحریف میں تحریف میں علم ایک ایسا نور ہے جو انسان کی نگاہوں کے سامنے سے پڑھتے ہیں سبحانت اور اس کے ایک دوسری تحریف فرمایا ہے کہ دو معلومات کو جمع کیا جائے دو معلومات کو جمع کیا جائے اور اس سے کوئی تیسری چیز وجود میں آئے تیسری چیز ہمیں حاصل ہو وہ تیسری چیز ہے اصل علم پہلی چیز تو معلومات ہی تھی اب علم کیا ہے تفکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و چالہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاحت عطا فرماتا ہے سبحانت فقاحت کسے کہتے ہیں فقاحت کہتے ہیں دین میں غور و فکر کرنا تدبر کرنا اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن و حدیث قرآن پاک جب نازل ہوا جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر شئے کا بیان موجود ہے تو آج سے چودہ سو سال کبوں پہلے جو قرآن پاک نازل ہوا آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی اشیاء ہیں یا بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا براہ راست تو واضح جواب جسے کہا جائے کہ نام لے کر جواب شاید وہ قرآن میں موجود نہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو وہ کیسے ہے اور علم کی سے کہتے ہیں اس کو ایک مثال کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں آج کے دور میں ایک شخص ہے مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرگز استعمال ہوتی ہیں نشاہ وار عدویات استعمال ہوتی ہیں اگر آج کے دور میں ہم سے کوئی ایک سوال کرتا ہے شخص کے چرس پینہ چرس پینہ شرعن کیسا ہے حلال ہے یا حرام تو آئیے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے اور ہم لفظ چرس کو لے کر اس کے مطالعہ کرنے بیٹھ جائیں گے کہ چرس کا کہاں ذکر ہے کہاں ذکر ہے حدیث میں کہاں ذکر ہے تو اس دور میں اس ٹائپ کا یا چرس نام کے کسی نشے کا وجود تھا ہی نہیں لہٰذا وہ ذکر آپ کو قرآن میں یا حدیث میں چرس کا برائی راست نہیں ملے گا لیکن قرآن اور حدیث میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خمر کا ذکر موجود ہے شراب کا ذکر موجود ہے شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اب فقی کیا کرتا ہے ایک عالم کیا کرتا ہے میں وہ بتانا چاہا رہا ہوں کتاب پڑھتے اگر علم حاصل ہوتا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ قرآن میں چرس کا ذکری نہیں ہے حدیث میں چرس کا ذکری نہیں ہے لیکن ایک فقی ایک عالم دین جس کو اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرما دیتا ہے شریعت کا مقصود عطا فرما دیتا ہے جو مزاد شریعت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ تدبر کیسے کرتا ہے سنیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا فقہ ایک عرام اس پر غور فکر کرتے تھے کہ شراب کو حرام قرار کیوں دیا گیا شراب پینے کے بعد انسان کو نشا آتا ہے شراب نشا آور ہے چونکہ شراب سے نشا آتا ہے شراب کی علت شراب کے حرام ہونے کی علت علت ممانہ وجہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ ہے اصل نشا جہاں نشا پایا جائے گا وہ وجہ پائی جائے گی وہ چیز حرام ہونی شروع ہو جائے گی علمہ انتفکر کیا اور غور کیا کہ یہ جو وجہ ہے شراب کے حرام ہونے کی یعنی نشا آور ہونا یہ کہاں کہاں پائے جائے گا اب رہتی دنیا تک جو جو نشا آور اشیاء ہوں گی وہ چرس ہو الکوہل ہو یا آنے والے دور میں کوئی جدید سے جدید جہاں نشا پایا جائے گا قرآن پاک کے اس فارمولے کے تحت اسے حرام کرار دیا جائے گی یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ فقی غور و فکر کیسے کرتا ہے فضائل کیا آئیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا کیا بات کیوں کروایا فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی نورانی مخلوق ہیں جن میں نفس نہیں رکھا گیا ان کو جو حکم دے دیا گیا وہ اسی پر عمل کرتے ہیں کسی فرشتے کو قیام کی ڈیوٹی ہے تو وہ قیام میں ہے کسی کو رکوع میں تو وہ رکوع میں ہے کسی کو سجدے کا حکم دیا ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے ابھی روح بھی نہیں پھوکی حکم دے دیا کہ سجدہ کرو روح بھوک تھی ابتدائی ایام میں حکم دیا کہ سجدہ کرو وجہ کیا تھی وجہ تھی علم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا جو کہ فرشتوں کو وہ علم عطا نہیں فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا فرشتوں نے اس مناظرے کو ایک پورا ایک جس کو میں مناظرے کا لفظ کہہ لوں کہ فرشتوں نے اس حیثیت سے یا یہ فوقیت آدم علیہ السلام کو ملی کہ آدم علیہ السلام بطور علم فرشتوں سے افضل ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ خلیفہ تھے فرشتوں نے سجدہ کیا افضلیت کا میار کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ فقط عبادت نہیں ہے عبادت ہوتی تو فرشتے تو نجانے کتنے برسوں سے عبادت کر رہے تھے بلکہ افضلیت کا میار علم دین ہے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا کر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورصد الانبیاء کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی نیراز کیا ہے وہ ہے علم دین کیا باپ کسی باپ کی وراثت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے دولت ہوتی ہے مال اسباب ہوتے ہیں لیکن انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کا فیض روحانی فیض علمی فیض اپنی امت کے علماء میں تقسیم ہو رہا ہے آج کے دور کہ وہ علماء ربانیین جن کے سینوں میں ظاہری علم بھی موجود ہے اور روحانی علم کے بھی وہ وارث ہیں وہ حضور علیہ السلام کے حقیقی وارث ہوتے ہیں یہ ہے علماء کی شان سبحان اللہ ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ ہمارا شرف اشرف المخلوقات ہونے کا جو ہمیں شرف حاصل ہے وہ اس کی بنیاد بھی علم ہی ہے اسی لئے علم کو اہمیت دی جاتی ہے آپ یہ ہم سب بھی اس بات کو مانتے ہیں ایک بلکل عام observation ہے اس کے لئے کسی ہمیں research کسی lab کی ضرورت نہیں ہے discipline کہ اس کو اگر انسان discipline ہو پوپر عداب جانتا ہو تو ہم سب کو وہ اچھا لگتا ہے ہم خود بھی اس کو فولو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھر علم کی وجہ سے آتا ہے یہ discipline یہ عداب علم کی وجہ سے ہی آتے ہیں لاما صاحب ذکر ہوا عالم کا عالم درجہ کیا ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس بات کو explain کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو درجہ فوقیت عطا فرمایا وہ صرف علم ہی کی وجہ سے تھا علم نے ہی انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو یہ علم جو بزرگ فرماتے ہیں ایک نور ہے جسے اللہ تعالی عطا فرماتا ہے تو جہالتوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اب سوال آپ کا یہ ہے کہ عالم کون ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بنتا ہے تو آسان لفظوں میں تو وہی کہ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے لیکن وہی کہ اب ذرائع کیا ہوں گے تو اللہ تعالی نے اس قائنات کو بنایا تو اس میں اسباب عطا فرمائے ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا حالانکہ وہ قادر مطلق ہے وہ جس طرح چاہے جسے عطا فرما دے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر اسباب کے علم عطا فرما کر فوقیت عطا فرما دی اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کریں گے تو ہم بھی اس علم کی فضیلت کو پاسکتے ہیں جسے ہم کسی ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈگری ہوتی ہے کسی انجینئر کی بات کرتے ہیں اس کے پاس ٹیکنیکل انسٹیڈوٹی ڈگری ہوتی ہے کیا عالم کے لیے بھی کوئی ڈگری ہے ہمارے پاس جو ہم اس میں ہماری استلام کوئی یوز ہوتی بلکل ایسے ہی میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہم عالم اسباب میں ہیں تو ہر کوئی کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے اور اس ڈگری کے ذریعے اس انسٹیٹوٹ کے ذریعے اس جگہ کے ذریعے اس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے تو اسی طرح عالم ہونا سب سے پہلے تو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ علم سے مراد کیا ہے جس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی تو اس سے مراد علم دین ہے دین کا علم ہے کہ جس سے بندے کی ظاہری زندگی بھی اور باطنی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی سبر جاتی ہے اس علم کا دار و مدار سب زندگی پر منحصر ہوتا ہے کہ اب وہ جو ظاہری دنیاوی زندگی گزار رہا ہے اس میں بھی اسے وہ کام آ رہا ہے جب اس کا برزخ کا معاملہ آئے گا تو وہاں بھی علم اس کو فائدہ دے گا اور جو آخری مرحلہ ہے حشر اور جنت و دوزخ تو اس مقام پر بھی علم اسے فائدہ دے گا تو اس کے حاصل کرنے کے لئے بہت سے ذرائع چنے جاتے ہیں اس کے لئے انسٹیوٹ قائم ہوتے ہیں ادارے قائم کیا جاتے ہیں تو عالم دین جسے عالم دین کورس کرنے کے لئے بندہ عالم ہونے کے لئے ایک کورس کے ساتھ خاص ہو گیا ہے کہ یہ علم آپ کو مدارس کے ذریعے ملے گا کہ یہاں عالم بنائے جاتے ہیں درس نظامی کیا جاتا ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ درس نظامی اس کو کہنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے بادشا اورنگ عالم کے زمانے میں کہ انہوں نے دور حاضر کے ان کے دور کے مطابق ساری کتابوں کو ترتیب دے کر ایک سلیبس قائم کیا ایک نساب ترتیب دیا ان کا نام تھا مولانا نظام الدین صاحب تو اسی مناسبت سے جب ان کا ترتیب دیا ہوا سلیبس کیونکہ یہ دین تو چودہ سو سال سے یہ علم تو جاری و ساری ہے اور اس امت کا سب سے پہلا مدرسہ پہلی یونیورسٹی صفحہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نوی کا جو چبوترہ ہے جہاں صحابہ کرام علیہ مردوان جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے تو وہ پہلا مدرسہ تھا وہ پہلی یونیورسٹی تھی جہاں سے علم دین اس امت کے لئے ظاہری طور پر آغاز ہوا جہاں کے معلم خود پیار آقا صلی اللہ تعالی سلم تھے اور وہاں کے جو شاگر تھے طلباء کرام تھے وہ اس کائنات کے انبیاء کے بار سب سے افضل لوگ صحابہ کو جمع کیا گیا پھر اس پر ریسرچ ہوتی گئی علماء اکرام اہل علم لوگوں نے اسے اور اکسپلین کیا تو مذاہب بن گئے فقہ حنفی مالکی حملی شافعی تو اس طرح یہ پھیلتا چلا گیا اور پہلے یہ علم حاصل کرنا کئی سالوں پر محیط تھا کہیں بائیس سال لگ جاتے تھے پورا تفصیلی علم حاصل کرنے کے لئے کہیں اٹھائیس سال کہیں بیس سال تو مختلف ہر استاد کے اپنے انداز کے مطابق جگہ کے مطابق ادارے کے مطابق یونیورسٹی کے مطابق آج کے جدید الفاظات کے مطابق اگر ہم کہیں تو اپنا ایک نظام تھا تو ہوا مولانا نظام الدین صاحب نے ایک اپنے دور کے مطابق ایک نصاب ترتیب دیا اور کتابیں لکھ کر ایک سلیبس بنایا تو ان کے نام سے پھر یہ مشہور ہو گیا کہ درس نظامی کے عالم کورس تو پھر یہ اسی طرح یہ نصاب چلتا رہا اب معروف اسی نام سے ہے کہ درس کے ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور عالم بنا جا سکتا ہے سلام صاحب آپ یہاں ادارہ رجد و ہدایت میں اپنے خدمات پیش کرتے ہیں یہاں بتائیے گا کہ ادارہ رجد و ہدایت کے تحت جو درس نظامی کورس ہوتا ہے اس کا کیا پیوسس ہے بسم اللہ الرحمن رحیم ادارہ رجد و ہدایت بھی ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کے بانی حضرت اللہ مولانا سید محمد عطر حاشمی دامت برکات عالیہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور علم کا ایک چراغ روشن کیا شروع میں یہاں حفظ ناظرہ سے شروع کیا گیا پھر تقریباً عرصہ چھ سال پہلے دو ہزار پندرہ میں شعبہ درس نظامی کا آغاز کیا گیا جس میں عالم کورس کا آغاز کیا گیا اور اس میں جیسے اسکولوں میں پہلی کلاس ہوتی ہے اسی طرح یہاں درجہ اولہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو درجہ اولہ کا آغاز ہوا الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ گیاروی شریف کے مہینے میں گیاروی والے دن یہاں درجہ اولہ کا آغاز ہوا اور بہت سارے علماء کی سرپرستی میں آغاز کیا گیا الحمدللہ درجہ اولہ سے لے کر اب چھے سال الحمدللہ اس شعبے کو یہاں ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب یہ شعبہ اپنی کامیابی کا ایک اور منارہ ایک اور منزل تے کرنے جا رہا ہے درجہ دورہ حدیث شریف کا آغاز کیا رہا ہے یہاں جو درس نظامی ہو رہے ادارہ رجد و دائیت کے تحت اس کا دورانیہ کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے تھوڑا چھے سال رکھا گیا ہے کیونکہ ہر ادارہ ہر مدرسہ ہر یونیورسٹی اپنا ایک کرائیٹ ایریا بناتا ہے اور اپنا ایک نصاب ترتیب دیتا ہے اور پھر الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں کے دورانیہ کی خصوصیت اور منفردیت وہ اس وجہ سے ہے کہ الحمدللہ ہم نے دور حاضر کو مدرسہ رکھتے ہوئے تمام مدارس یونیورسٹی کو مدرسہ رکھتے ہوئے نصاب کو ترتیب دیا کیونکہ یہ جو شعبہ ہے یہ خاص مدرسے سے ریلیٹڈ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں جب بات آتی ہے مدرسے کی تو پھر تھوڑا سا بیک ورڈ ذہن آ جاتا رکھا کہ ہم اپنی بنیاد بھی نہ چھوڑے کہ جس بنیاد پر یہ دین کا سلسلہ قائم ہے چودہ سو سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی بنیاد بھی نہ چھوٹے کہ ہم جدیدیت کے پیچھے بلکل ایسا ہو جائیں کہ ہم آنے والے لمحے میں بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو اس ساری باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا نصاب ترتیب دیا گیا جو دور جدید کو بھی فالو کرتا ہے اور اپنی بنیاد کو بھی مدد نظر رکھتا ہے تو الحمدلللہ ان میں ان ساری باتوں کو الحمدلللہ آپ دیکھیں میں تھوڑی سی مثال کے طور پہ ہمارے درجہ اولہ میں ہم نے اپنے نصاب کو کچھ اس طرح ترتیب دیا کہ ہم نے اپنے یہاں کی تیار کردہ ایک کتاب جو انقریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے منظر عام پر ہوگی شائع ہونے عید کے بعد میرا پیارا دین اسلام یہ وہ کتاب ہے جو اسلام کے بنیادی پانچ ارکان کی وضاحت پر مشتمل ہے اور ایک مسلمان کے لئے یہی بنیادی ٹوپک ہوتا ہے کہ اسے اپنی بنیادی پانچ چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے تو یہ کتاب ہی بنیادی ارکان جو پانچ ہیں ان پر مشتمل ہے اور ان کی مختصر اور بنیادی باتوں پر اسے اپنی بنیادی تعلیمات سے روشن ہی حاصل ہو جائے پھر اس کے ساتھ جو عالم بننے کے لئے عربی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ داریکٹ تعلیم علم کا تعلق آگے جا کر قرآن حدیث سے ہو جاتا ہے اور قرآن حدیث ہے سارا عربی میں تو پھر عربی گرامر کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تو پھر اس کے لئے جو ہم پڑھ کے آئے یا پیچھے ایک انداز ہوا کرتا تھا بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی تھی تو ہم نے یہ رکھا کہ ذہن تیز ہے وقت کم ہے سب چیزوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے تو اس لئے ان باتوں کو مد دے نظر رکھا گیا کہ درجہ اولہ میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس پر ہم نے فالو کیا زیادہ سے زیادہ تھیوری کے مقابلے میں پریکٹیکل کو ہم لائے کہ گردانیں زیادہ سے زیادہ دوہرائی جائیں تاکہ آنے والے بچے کا ایک مومنٹم بنے اس کی زبان چلے اس کا ذہن کھلے اسے ایک ماحول پسند آئے اور اسے اس کی بنیادی چیزیں بھی ساتھ ساتھ مل جائیں تو یہ تھا درجہ اولہ کا اور پھر میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کورس پہلے 20 سال 12 سال 8 سال تک محیط ہوتا تھا ہم نے جو دورانیاں رکھا وہ تقریباً 6 سال رکھا تو ہم نے اسے ساری باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ٹائم کا حساب اور دور جدید فاس دور کو دیکھ کر تقریباً 6 سال میں اس کو ہم نے منحصر کیا اور اس کا ایک نصاب ترتیب دیا تو ہمارے یہاں 6 سالہ درس نظامی ہے اور اس کے بعد درجہ دورہ حدیث ہے جس میں ایک منفرد انداز سے انشاءاللہ درجہ دورہ حدیث بھی آپ کو ملے گا اور ٹائمنگ جو آپ نے پوچھی ٹائمنگ ہمارے ناظرین کے لئے یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدلللہ شعبہ درس نظامی صبح کے ٹائم میں بھی صبح کی شفٹ میں بھی ہے اور شام رات کی شفٹ میں بھی ہے صبح میں الحمدلللہ صبح آٹھ بجے سے سوہ بارہ بجے تک کا ٹائم ہے اور شام میں رات ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تین گھنٹے ٹائم بھی مختصر ہے اور دور حاضر کا مقابلہ قبلہ شاہ صاحب کی سربراہ میں دیر سر پرستی الحمدلللہ یہ شعبہ جاری ہو ساری صبح کی کلاس کی کی فیس ہے اور شام کی کلاس کی کی فیس ہے آپ کا بہت اچھا سوال آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اب دور جدید اور جب مادی دور ہے ہر طرف حضور صلی اللہ درہم و دینار کی نہ ہوگا تو اس وقت میں بھی الحمدلللہ ہماری ابھی تک تو یہی کوشش رہی اور بزرگوں کا فیدان ہے اور زہر سر پرستی ہے کہ ابھی تک یہ شعبہ فی سبیلللہ یعنی نہ صبحوں میں کوئی فید ہے داخلہ نہ کوئی شام میں داخلہ فید شبیلللہ تعلیم آئے داخلہ لے اور اپنی پڑھائی کو جاری اور شاری کر سکتا ہے ناظرین اکرام آپ نے جانا ادارہ رضو عدایت کے شعبہ تعلیمات کے معاملیت آپ نے جانے انشاءاللہ عید کے فوری بعد نئی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے آپ سب بھی مرکز جامعہ مسجد گھوسیہ سے داخلہ فام حاصل کر اور وہاں داخلے لے سکتے ہیں آئے ہمارے درمیان ایک طالب علم موجود ہیں محمد زہیب بھائی ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کو کیسا پایا کیسا نظام جو وہ خود بتا سکتے انشاءاللہ بھائی اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحی الحمدللہ رب العالمین ادارہ رشت و ہدایت کے تحت جو شعبہ درس انظامی جاری و ساری ہے اس کے درجہ رابیہ کے اندر مجھے سادت حاصل ہوئی کہ میں نے درجہ رابیہ اپنا مکمل کر لیا اور اس کے اندر کم و بیش چھے جیسے کہ فرمایا کہ چھے ہماری کلاسز ہوتی ہیں اس کے بعد دور حدیث بھی ہوتا ہے تو میں الحمدللہ رابیہ جو درجہ ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہوں الحمدللہ اور جو جوائننگ میں نے کی ہے وہ تقریباً دس سال کے گیپ کے بعد کی میں پہلے دن کے اندر جامعہ میں پڑھتا تھا اصل میں بیگراؤنڈ یہ ہے کہ میں اپنا بیزنس میں رن کرتا ہوں الحمدللہ تو جب اپنی دنیاوی تعلیم سے فارغ ہوا اس کے بعد اپنے بیزنس کے اندر میں آیا اور اس کے بعد یہ ذہن بنا اچھے محول کی برکت کہ علم وہ اچھا ہے جو آپ کو عمل تک پہنچا ہے اور عمل وہ اچھا ہے جو آپ تو الحمدلللہ علم حاصل کرنے کا ذہن بھی ملا اور صرف علم حاصل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ مختی صاحب نے فرمایا کہ علم وہ اچھا ہے جس میں عمل بھی ساتھ ہو الحمدلللہ علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ملا حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر اس کی ضرورت کے مطابق یہ فرض ہے تو یہی ذہن تھا کہ میں کاروباری مصروفیت کے ساتھ علم بھی حاصل کروں کیونکہ ہمارے یہ رجحان ہیں کہ اگر ہم دنیا اپنے امور میں لگتے ہیں تو دین کو ہم بلکل صرف نظر کر دیتے ہیں نورمل ہی ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اچھے مغل کی برکت تھی کہ یہ ذہن ملا کہ کاروبار بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کرنا ہے تاکہ کاروبار میں بھی غلط یا نہ ہو اور اپنے دنیاوی امور میں بھی آسانی رہے شریعت کے مطابق سارے امور انجام پائیں تو اسی جذبے کے تحت الحمدلللہ میں نے ایڈمیشن لیا جو کہ میں کم او بیش تین سال تک پڑھتا رہا جامعہ میں لیکن وہ صبح کی ٹائم کی ٹائم تھی وہاں پہ تو مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا کاروباری مصوفت کی ویسے میں نے وہ چھوڑ دیا پھر الحمدلللہ یہ جب ہمارا درجہ شعبہ درسنامی ہمارا ادارہ رجد و ہدایت میں قائم ہوا تو مجھے ایک اپریچینیٹی ملی کہ میں یہاں پہ رات کے وقت میں آکے تعلیم حاصل کر سکوں الحمدلللہ فری و کوسٹ فی سبیلللہ پڑھایا جاتا ہے الحمدلللہ اور میں رات میں جوائنن کی الحمدللہ مجھے ایک سال ہو گیا میں اس میں ایک بات بیٹھ کرنا چاہوں گا کہ الحمدلللہ قبلہ شاہ صاحب کی اور یہاں کی انتظامیہ کی حکمت عملی کا ایک شہکار دیکھ رہے ہیں بلکہ کہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ دن کے مدارس ہوتے تھے دن کے جامعات ہوتے تھے تو اس میں لوگ اپنے بچوں کو داخل کرواتے تھے بچے ہی پڑھے ہوتے صبح بچے آئے مدرسہ پڑھا چلے گئے جو بالغ حضرات ہیں بڑے حباب ہیں دن میں نوکری کاروبار وغیرہ سے ابھی مصروف ہیں کاروبار کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو الحمدللہ ادارہ رشت و ہدایت نے یہ بھی ایک انقلابی خدم اٹھایا ہے کہ جو رات کی کلاسز ہیں یہ تو آپ کے سامنے ایک مثال ہیں جو خود اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں درس نظامی بھی کر رہے ہیں عالم بن رہے ہیں یہ صرف ایک مثال ہے ان جیسے بے شمار سٹوڈنٹس ادارے میں موجود ہیں کہ جو دن میں نوکری بھی کر رہے ہیں اپنے دنیا بھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور شام کے اوقات میں رات کو جب کلاسز ہوتی ہیں تو علم دین سکھنے کے لئے آ رہے ہیں اور ایک چیز اور کہ پہلے دور میں دیکھتے تھے کہ دین کی طرف اگر کسی کے ہاں کچھ بچے ہیں دو ہیں چار بچے ہیں تو دینی شعبے میں ہمارے ہاں ایک trend تھا کہ اس بچے کو داخل کروایا جاتا تھا کہ جو جسمانی طور پر کسی کمزوری کا شکار ہوتا تھا ذہنی کمزوری ہوتی تھی جب کہتے تھے دنیا میں کئی اور یہ چل نہیں پائے گا چلو اس کو مدرسہ میں داخل کروا دو حافظ بنوا دو لیکن اب وقت نے ایسا جسے کہا جائے کہ پلٹا کھایا ہے اور علماء کی حکمت عملی اور بلخصوص ہمارے ادارے نے اس علاقے میں اس area میں اپنا وہ کام کر دکھایا ہے کہ لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ اپنے کمزور تھرین بچے میں یہاں ایڈمیٹ کر رہا ہے نہیں بلکہ اپنی گود کا ہیرہ اٹھا کر گویا کہ اس ادارے میں رکھ دیا گیا آپ خود دیکھیں ایک شخص ہے کماؤ پوت اگر کسی گھر کماؤ پوت مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے چار وقت پڑھنا شروع کر دے تو والدین تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں بچہ مولوی بن گیا تو کمائے کھائے 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 لیکن ان والدین کو سلام ہے جن کے بچے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ کاروبار بھی کر رہے اپنا ماشاءاللہ آپ نے گریجویشن بھی کی ہے یعنی جو ہمارے چودہ کلاسے کلاتی ہیں اس کے ساتھ آپ درس نظامی کے شعبے میں بھی ماشاءاللہ آئیں تو اس سارے گریجویشن کے ساتھ کاروبار کے ساتھ آپ کو مشکلات نہیں آتی کیسے ادارے میں جو سسٹم چل رہا ہے کیا آپ برڈن ہو جاتا آپ کے اوپر دیکھیں اگر آپ مشکل کی طرف جائیں گے تو دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جس اگر آپ کا کوئی موٹیو ہے کوئی گول لے کے آپ چلیں گے رہا ہوں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے الحمدللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کہیں کہ میں نائن ٹو فائف کے بعد اپنی فیملی لائف میں بیزی ہوں تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو ان کو میں یہ دعوت پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی لگن سچی ہے اور آپ کے سامنے فضائل علم جو احادیث میں ہم نے سنے علماء سے اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بن جائے گا کہ میں اس طرف آؤں جیسا کہ حدیث پاک مجھے جو ترغیب جس چیز نے اس جگہ پہ لانے کا سبب بنی گویا وہ احادیث ہیں جو سرکار نے علم کے بارے میں فرمائی تو جب ہم اپنے سچے نبی اور اپنے آخری نبی کے فرمان کے مطابق اس جذبے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ جذبہ ملے گا کہ ہم اس طرف آئیں علم دین حاصل کرنے کے لئے ہم اپنی وقت میں سے کلاس میں جو ان کا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ بہت مشفقانہ اور جیسے ایک والد اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے اس انداز پہ تربیت ہماری کرتے ہیں کیونکہ صرف ہمیں پڑھاتے نہیں ہیں جو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پروفیشنل پڑھا رہے ہوتے ہیں عالم جب ان کی سٹڈی جب ہمیں کراتے ہیں تو ایزا پروفیشن کروا جیسے ایک پروفیشنل عالم کراتا ہے کوئی بھی ایک دیگری والا ایک پروفیشنل اپنی پروفیشن کو آگے کنوے کرتا ہے لیکن جب جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ مشکلات آتی ہیں تو جب مشکلات آتی ہیں جو ایک شفیق استاد اور باپ کا ہوتا ہے کہ وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ وقتی طور پر آپ کے مشکل ہے یہ نکل جائے گی انشاءاللہ آپ اس کو continue کر رہے الحمدلللہ اس کا فائدہ بھی دیکھا ہے تو بہت اچھا اور شفیق انداز دوسرا ایک اور امتیاز اس میں آپ کہوں گا کہ الحمدلللہ یہاں مار پیٹ یا کوئی اس طرح جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کونسپ جو مدارس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی ہے وغیرہ الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ بہت پیار محبت اور شفقت کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جزاکاللہ اللہ تمہارک وطالہ آپ کے علم میں برکت دیں آمین علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم نے درست نظامی کے بارے معلومات دی یہاں پر ادارے میں شورٹ کورسز مقصد دورانی کے لئے چورٹ کورسز سے کہتے وہ کون کون سے ہو رہے ہیں اس کی بھی تفصیل تو آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے تو میں پہلے بھی ارز کیا کہ علم حاصل کرنے کے اللہ تعالی نے بہت سے ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں عالم کورس ہے درست نظامی ہے ان کی ڈیوریشن تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے تو قبلہ شاہ صاحب جو اس ادارے کے بانی ہیں فاؤنڈر ہیں ان کی ہمیشہ یہ سوچ رہی اور ان کی ٹیم انہوں نے یہ ٹیم بنائی ہے ان کی یہ ہمیشہ سوچ رہی ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی کی کسی نہ کسی طرح سے خدمت ہو چاہے وہ علم دین کے ذریعے ہو مختلف کورس لانے پڑے کہ درس نظامی کا دیوریشن لمبا تھا اور دور حاضر کے مطابق بہت سارے تالیب علم اسے کنٹینیو نہیں رکھ پاتے تو قبلہ شاہ صاحب کی یہ سوچ رہی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے علم دین کنوے ہو جائے تو انہوں نے پھر مختصر شورٹ کورسز کی صورت میں بنیادی معلومات پر مشتمل کورسز ترتیب دیئے جس میں سب سے پہلا کورس الحمدللہ یہاں میرا پیارا دین اسلام کورس کروایا گیا جو تقریباً بہترد روزہ ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کورس خواتین اور مرد ہزار دونوں کے لئے کروایا جاتا ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑی ساری چیزوں کو دیکھ کر رکھے گئی تاکہ وہ لوگ جو کاروباری مصروفیات ہیں وکیل حضرات ہیں بزنس مین ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کو آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں تو مرد حضرات کے لئے رات کو ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے دس بجے دو گھنٹے کلاس ہفتے میں ایک دن چھوٹی خواتین کے لئے روزانہ سوہ چار بجے شام سے لے سوہ چھ بجے شام کلاس کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے تو یہ خواتین کی ٹائمنگ ہے مردوں کی ٹائمنگ رات میں ہیں تو الحمدللہ ادارہ عجد و ہدایت کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے علم دین عام ہوتا رہے اصل یہاں کا ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب ایک سلسلہ بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں جسے بیعت کا سلسلہ کہا جاتا ہے پیری مریدی تو اس میں بھی تعلیم و تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ ایک پیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کی تعلیم و تربیت کرتا رہے تو اس ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ مریدین آسانی کے ساتھ یہ علم حاصل کر لیں اور ان تک بھی علم دین آسانی سے پہنچ جائے اور حقیقی طور پر مرید کو اس کا حق ملے کہ وہ اسے علم دین حاصل کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو بھی صحیح چلا سکے شریعت کے مطابق اور پیر کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے جو ہمارے شورٹ کورسز کا آپ نے ذکر کیا کیا ابھی قریب فیوچر میں ہمارے پاس ان کا اور پورا ایک طریقہ کار ہے کہ پورا کوس ہوتا ہے بہتر روزہ پھر اس کا امتحان ہوتا ہے اور اس پر پوری ایک سنت جاری کی جاتی ہے الحمدللہ مستقبل میں ماہ رمضان کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ 18 مئی سے یہی ادارہ رشد و ہدایت میں نیا میرا پیارہ دین سوہ چار بجے سے لے سوہ چھ بجے تک کی کلاس ہوگی اور اس کے ساتھ اور بھی نئے کورس شروع ہو رہے ہیں جن میں ایک نیا کورس ہم لانج کرنے جا رہے ہیں پہلا کورس ہے تفریر قرآن کورس جو صرف خواتین کے لئے اس کی ٹائمنگ ہوگی دوپیر دو بجے سے تین بجے تک لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہوگا آن لائن یعنی وہ یہاں آکے نہیں بلکہ دور جدید کا ایک جو ذریعہ ہے انٹرنیٹ اس کے ذریعہ آن لائن وہ کلاس ہوگی تو الحمدللہ اس کی پوسٹ وغیرہ بھی الحمدللہ ہمارے ادارے کے فیس بوک اور یوٹیوب چینل اور وغیرہ پر چل رہی ہے وہاں سے ہم جو کونٹیکٹ نمبر ہے ان کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور دوسرا جو کورس شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے مطالعہ حدیث کورس وہ انشاءاللہ قربانی کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا قربانی ولیت کے بعد تو اس میں بھی داخل ہوں گے اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کے موقع فرام عطاف ہوگا آپ نے جو شورٹ کورس کا بتایا جو بہنوں کے لئے کورس کا تمام آن لائن آپ نے بتایا اس کا ایڈمیشن کا پروس بتا دیں فیس کا بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا خواتین کو پڑھانے کے لئے خواتین ہی ہوتی ہیں یا کیا معاملات ہوتے ہیں آن لائن میں کیسے رابطہ کریں یہ تھوڑی بتا دیں جی بہت اچھا سوال آن لائن میں رابطے کے لئے تو ایک نمبر ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں وارس اپ کے ذریعے اس نمبر پر رابطہ کریں وہاں سے آپ مکمل تفصیل مل جائے گی تو دورانیا بھی آپ کو آن لائن کا خواتین کے لئے جو میرا پیارا دین اسلام کورس ہے جو عید کے بعد شروع ہو رہا ہے بیس مئی سے اس کی ٹائمنگ ہوگی رات ساڑھے دس بجے ساڑھے گیارہ بجے ایک گھنٹہ روزانہ اور اس کا دورانیا ہوگا چار مہینے پہ وہ مشتمل ہے اور روزانہ ایک گھنٹہ یعنی رات ساڑھے دس بجے سے ساڑھے گیارہ بجے بکیہ تفصیلات وارس اپ نمبر جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر رابطہ کریں اس پر ایک میسیج کریں آپ کو دوبارہ وہاں سے ریپلائی آئے گا اور وہ آپ کو ساری تفصیل وہاں بتا دی جائے گی خواتین کے لیے دو کورس شروع ہو رہے ہیں ایک آن لائن رات میں میرا پیارہ دین اسلام کورس جس کی ٹائمنگ ہوگی ساڑھے پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات جو ہماری خواتین کو معلوم ہونا ضروری ہے وہ کورس شروع ہو رہا ہے اس کی ٹائمنگ ہوگی دو بجے سے تین بجے اس کے لیے بھی آپ اسی نمبر پر جو اسکرین پر نمبر نظر آرہا ہے اسی پر رابطہ کرنا ہوگا وہیں آپ کا ایڈمیشن کنفرمیشن سب اسی پر ہوگی ہفتے میں کتے دن کلاسز ہوگی اور خواتین کے لئے میں نے پوچھا کہ سادزا اکرام کا کیا تمام ہوتا ہے کون پر آتا ہے اور یہ آن لائن فیس کیسے جمع کروا سکتے ہیں ہفتے میں چھ دن کلاس یعنی اتوار والے دن سنڈے آف اور اس کے علاوہ کنٹینیو چھے دن انشاءاللہ کلاس ہوگی روزانہ اور خصوصیت یہ ہے کہ خواتین کے لئے خواتین استاد ہیں اور مردوں کے لئے مرد حضرات استاد ہیں تو جب آپ اس نمبر کے ذریعے ایڈمیشن کے لئے اپلائے کریں گے تو آپ کو باقاعدہ آپ کے ایک چینل کے ذریعے رابطہ کرا دیا جائے گا آپ کے استاد آپ کو بکیا تفصیلات بیان کر دی جائے گی فیس کی ساری تفصیلات بھی اسی نمبر کے ذریعے ہم نے علم کے فضائل کے بارے میں سنا کیا یہ سارے فضائل جو ہم نے ڈسکس کیے یہ دینی علم کے لئے جیسے کے بارے میں کیا حقام آتا ہے کہ عقید جہان صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ایک حدیث پاک کہ جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں سمندر سے گزرے تو سمندر کی مچھلیاں خشکی سے گزرے تو اس خشکی پر چونٹیاں تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی اور اگر وہ شخص جو علم دین حاصل کرنے کیلئے گزر رہا ہے چل رہا ہے راستے میں کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اللہ اس کی برکت سے چالیس زن کے لئے قبرستان سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے اس طرح بشمار احادیث روایات ذخیر احادیث میں موجود ہیں قرآن حدیث میں موجود ہیں ابتداء تو ان تمام فضائل کے حقدار یقینا دینی طالب علم یا علماء ہی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا دنیا کسے کہتے ہیں ہمارے میں بڑا مضموم کہا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے دنیا سے نفرت کرنے چاہیے تو کسی نے کسی حال بزرگ سے پوچھا کہ حضور دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں دنیا ہے کیا جس کتنی مذہبت بیان کی جاتی ہے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دنیا سے مراد ہر وہ شئے ہے جو تمہیں تمہارے رب سے غافل کر دے اور جو چیز تمہیں تمہارے رب کی یاد دلائے تمہیں اپنے رب سے قریب کر دے وہ دنیا نہیں اب سوال یہ کہ دنیا علوم حاصل کرنے والوں کو بھی ان فضائل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے حاصل کر رہا ہے اگر وہ ڈاکٹر بنتا ہے اور اس نیت سے ڈاکٹر بن رہا ہے کہ میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گا مریضوں کی ان کو مریضوں کا علاج کروں گا یہ دکھیاری امت کی خدمت میرے ذریعہ ہوگی تو یقینا اس کا دنیا علم حاصل کرنا بھی ایک طرح سے عبادت کی زمرے میں آئے گا یوں ہی دنیا بھی کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ہنر سیکھ رہا ہے اس میں اگر اس کی نیت اچھی ہے جس میں ملک و قوم کا فائدہ ہو امت مسلمہ کا فائدہ ہو اس کے گھر بار کی کفالت کا فائدہ ہو علم حاصل کرنے والے کو بھی ملے گا علم نافع اور غیر نافع ایک تقسیم کی جاتی ہے اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا لیکن نافع کا مطلب ہے نفع دینے والا جس سے نفع حاصل ہو غیر نافع یعنی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بعض ایسا ہوتا ہے کہ انسان علم دین حاصل کرتا ہے لیکن علم دین حاصل کرتے ہوئے اس کی نیت میں فساد ہوتا ہے میں کوئی علم حاصل کرتا ہوں حتی کہ دین علم بھی اس نیت سے حاصل کرتا ہوں کہ لوگ مجھے عالم کہیں گے مجھے مفتی کہیں گے میری واہ ہوگی لوگ میرا میرے سینے میں اترتا میرے دل میں تقوی پیدا ہوتا رب کا خوف پیدا ہوتا اخلاص پیدا ہوتا کہ میرا عمل رب کی رضا کے لئے ہو تو جہاں جہاں یہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں یہ تمام برکات جہاں حاصل ہوتی ہیں کہ وہ علم رب کے قریب کر دے وہی بات جس میں نے پہلے جملہ کہا کہ اگر وہ علم اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے آپ کو دور کر رہا ہے دین کی خدمت سے دور کر رہا ہے اخلاص ہمارے دل سے دور ہو رہا ہے تو وہ علم غیر نافع ہے لیکن اگر کسی علم کے ذریعے اللہ اور رسول کا قرب ہمیں حاصل ہو رہا ہے ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہو رہا ہے رکت پیدا ہو رہی ہے ہمارے علم کے ساتھ عمل میں بھی برکت آ رہی ہے اور پھر اس کا فائدہ دیگر مخلوق کو بھی ہو رہا ہے تو وہ علم انشاءاللہ ہمارے لیے نافع ہوگا ناظرین اکرام ابھی ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ایک اور طالب علم ادارہ رشدہ دائد کے تحت شورٹ کورسز میں انہوں نے داخلہ لیا محمد اورنگز بھائی نے شرک شامل ہوئے آئے ان سے جانتے ہیں ان کے تاثرات کہ انہوں نے اس کورس کو کیسا پایا کیسے ڈمیشن حاصل کیا آپ نے کیسے ڈمیشن لیا اور یہ کیسے آپ کو معلومات حاصل ہوئی علی بھائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ عزت کے پاس محافل وغیرہ میں آنا رہتا ہی ہے تو وہاں اکثر و بیشتر ممبر سے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی جاتی رہتی ہے تو ایک اناؤنسمنٹ تو محافل میں بھی ہوتی رہی اور ساتھ میں سوشل میڈیا جب سے آپ کو معلوم ہے ایک ذریعہ بنائے معلومات آگے پہنچانے کا تو ادارہ رشدہ ہدایت بھی سوشل میڈیا کی ذریعے سے اکثر و بیشتر اپنے ہونے والے تمام کورسز اور پیغامات یا محافل کا سلسلہ جو بھی ہوتا اپ ڈیٹس جاری کرتا رہتا ہے ماشاءاللہ وہاں سے مجھے یہ آگاہی ملی تو اندر ایک تشنگی ہمیشہ سے رہی ہے کہ جہاں دنیاوی علوم کو آسل کرنے کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور اب تک ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دنیاوی علوم کے حصول کے لیے تک و دو کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ جو زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور یہ جو دین اسلام ہے اسے بھی سیکھنا ہم پر لازم اور فرض ہے تو اس کے بھی حصول کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے تو اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ موقع ملا کہ میں بھی اس کورس کے اندر کسی طرح سے داخلہ لے سکوں حاصل میں سلسلہ یہ تھا کہ پہلے میری خواہش تھی کہ میں بھی درس نظامی کا کورس کر سکوں اور اس میں میں نے ایک مرتبہ داخلہ لینے کی کوشش بھی کی لیکن کیونکہ جیسے استاد صاحب نے پہلے بھی بتایا وہ اس قدر طویل ہے اور دیگر کچھ مصروفیات ایسی رہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید وہ میں مکمل نہیں کر سکا اور بیچ میں ہی مجھے چھوڑنا پڑا تو مجھے ایک موقع میں اثر آیا کہ کیوں نہ کہ اس کورس کے ذریعے سے جو بنیادی چیزیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں فرض ہیں سیکھنا اور جیسے کہ صاحب نے پہلے تولی سی وزاعت بھی دی کہ اس کے اندر تمام عراقین اسلام کی حوالے سے تمام چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں جو ضرورت کے تحت ہیں اور اسے جان لینا ہر مسلمان پر لازم ہے تو میں نے اس کی تشنگی پوری کرنے کیلئے اس کورس میں داخلہ لیا فرض بھائی آپ نے میرا پیارا دن کورس کیا یہاں پر سازہ اکرامو کیسا پایا ہے انتہائی شفیق انتہائی مہنتی اور انتہائی دیانتدار اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانت اور اپنے کام کے ساتھ پوری امانداری اور شفقت اس لیے جیسے کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ جب آپ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پڑھانا ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ آپ کے پاس جو طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ایک درجے کے نہیں ہوتے اور پھر جب یہ جو کورس ہے میرا پیارا دین اسلام کورس اس میں مختلف لوگ شامل تھے کچھ جو ہے وہ کم پڑھے ہوئے تھے کچھ بہت زیادہ پڑھے ہوئے بھی تھے کچھ ابھی طالب علمی تھے کسی نے بہت پہلے اپنی جو طالب علمی کا زمانہ ہے وہ گزار چکے تھے کیونکہ عمر کی کوئی قید نہیں تھی اس کے اندر سے تو ہر کسی کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں رکھا تو میرے جیسے جو کن ذہن لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی بہت زیادہ بار بار سیکھنے کے لیے اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تو الحمدللہ تمام اصلاح اکرام انتہائی شفیق تھے اور انہیں بڑی محنت اور محبت سے ہماری تعلیمی سلسلے کو سامنے رکھا اور بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ ہمیں پڑھایا اور ہم اس قابل ہوئے کہ الحمدللہ یہ کورس اپنے پائے تکمیل تک پہنچا سکے آپ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ درست نظامی کا شوق رکھتے تھے لیکن نہیں کر پائے کیا ایسی کیا کس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں کیوں نہیں اس طرف جا پائے میرا شعبہ بھی درست و تدریس کے ہی ہے اور میں گزشتہ پندرہ برس سے پڑھا رہا ہوں دنیاوی علوم کے حوالے سے میرا اپنا پرسنل کوچنگ سینٹر بھی ہے اور ابھی سکولنگ بھی ہم نے شروع کر دی ہے ایمار سکولنگ سسٹم اور ایمار کوچنگ سینٹر کے نام سے تو ہماری مصروفیتی تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک ختم ہوتی ہے صبح سے لے کے اور پھر وہ کورس کا جو دورانیاں تھا وہ بھی ساڑھے آٹھ بجے ہی شروع ہوتا تھا تو مجھے عموماً کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اس ٹائم پر پہنچنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو جیسے ہم اپنے ادارے کے اندر سختی کرتے ہیں کہ بچہ ٹائم پر آئے اور ڈسپلن کا خیال لگے ہر ادارے کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں تو بڑی شرمندگی کا معاملہ ہوتا تھا کہ میں خود استاد ہو کے جہاں اپنے بچوں کو پابند کرتا ہوں وقت پر آئے اور میں خود جہاں پڑھنے جا رہا ہوں تا ٹائم پر نہ پہنچ سکوں اور پھر بعد میں کیونکہ فیملی ٹائم بغیرہ بھی بعض اوقات آپ کو منیج کرنا ہوتا ہے تو خواہش نہیں لیکن میں اسے منیج نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ یہ میری خواہش ضرور ہے اور میں زندگی میں اگر بزرگوں کا فحض رہا اور آ رہی تو ضرور اس طرف آؤں گا اور کروں گا تو ان تمام مسروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ میں ٹائم نہیں دی سکا اور میرا پیارا دین اسلام کورس سب سے زیادہ مجھے فیزیبل اس لیے لگا کہ یہ ٹائم ہی ان کا ایک تو مختصر دورانیا تھا اور مختصر ٹائم کے لیے تھا کہ چلیں ایک دو تین مہینے کی اگر بات ہے تو میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منیج کر سکتا ہوں اور اس کے اندر جائے اپنے آپ کو جائے اپنی جو شرکت ہے اس کو سو فیصد یقین ہی بنا سکتا ہوں کیا بات ماشاءاللہ اور ابھی ہمارے علامہ صاحب نے بتایا کہ کچھ شورٹ کورسز کے عید کے بعد پروگرام کے توصل سے میں آپ کو دعول دیتا ہوں الحمدللہ آپ نے پچھلا ایکسپریرینس آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا تو اس میں آپ داخلے کے اپنی نیت کریں انشاءاللہ میری پوری نیت ہے کہ آئندہ جیسے صاحب نے بتایا کہ عید الازع کے بعد جائے متعلقہ حدیث کورس شروع ہو رہا ہے تو میں خود بھی اس نیت کو کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کورس میں داخلے لوں گا بلکہ آگے بھی اس پیغام کو اپنے دو صاحب آپ تک پہنچاؤں گا اور تمام سامینی محفل سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ زندگی تو اتنی اس قدر مصروف ہے ہماری کے ہمارے لئے اپنے آپ کے لئے وقت نہیں رہا اس کے اندر سے اور پھر انسان جس کام میں مصروف ہوتا ہے وہ اسی کام میں مصروف رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے جاہا انسان کو بھیجا اس دنیا کے اندر اتنی ساری نعمتیں دی تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم وہ بنیادی چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے ہمیں آنی چاہیے ہمیں دنیا کے اندر ہی اس زندگی کے اندر سیکھ لینی چاہیے اور میرا پیارے دین اسلام کو اتنا آسان اور اتنا اچھا اب تو دی مارک بناوا ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی شرنٹ بھی اگر ہے ساتھویں آٹھویں جماعت کا طالب جس کو صرف اردو پڑھنا لکھنا آتی ہے اور اس کورس میں آکے بیٹھ جاتا ہے تو میں اس کو دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ دو ڈھائی مہینے کے بعد جب یہاں سے جائے گا تو دین اسلام کی بہت ساری بنیادی چیزیں ضروریات لے کے چلا جائے گا اسے وضو کے مسائل طہارت کے مسائل غصل کے مسائل نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نماز میں ہونے والی غلطیاں جو بہت قومن ہیں نہیں آتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے نماز جنازہ ہو گیا سب سے اچھی بات تجویت بھی یہاں صحیح کرائی جاتی ہے کہ جو قرآن ہم سب پر لازم ہے سیکھنا کہ عدیس و مبارکہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر ہوئے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا تو ہم قرآن پردھتے ہیں لیکن بعض وقت یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن صحیح پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بائیلوجی پڑھنے کے لیے کیمسٹری پڑھنے کے لیے آکاؤنٹنگ پڑھنے کے لیے پھر لوگ بقاعدہ آتے ہیں انگریزی سیکھنے کے لیے بھی تو جہاں ہم اتنی محنت اور وہاں تو پیسے بھی دیتے ہیں علم اللہ ادارہ حاضر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی فیس نہیں لی جاتی یہ کورس بلکل فری آف کاؤس کروایا جاتا ہے تو فیس بھی کوئی نہیں ہے اور اتنی اچھی چیزیں سکائی بھی جا رہی ہیں اور ٹائمنگ کی بھی ریلیکسیشن بہت زیادہ ہے کہ دن کے اندر جو لوگ مصروفیت کے اندر رہتے ہیں وہ بھی اپنے شام کے اندر ٹائم دے سکتے ہیں تو میں تمام سامینہ محفل کو اپنی جانب سے بھی یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ اس کورس میں ایک مرتبہ داخلے لے لیں انشاءاللہ وہ کورس خود و خود پھر مکمل پایا تکمیل تک ان کا پہنچ جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور نظر بھائی بہت بہت شکریہ مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتے دیں ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے ادارے کے دو طالب علم سے ان کی رائے جانی آپ کو بتایا ان کے الفاظ آپ کو سنائے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں انہوں نے کیسا پایا ادارے کو سادزہ کام کو کیسا پایا الحمدللہ یہاں پر آپ نے دیکھا دونوں اپنے اپنے شعباجات مصروفیات بزنیسز میں مصروفیات اس کے باوجود نہایتی آسان الفاظ میں اور نہایتی تفصیلی طور پر قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں یہاں پر ادارے میں علم کا کام ہو رہا ہے علامہ صاحب یہ تہیر ہے کہ آپ نے سکول کا ذکر کیا سکول سسٹم کیا ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قبلہ شاہ صاحب کی یہ کاویش کوشش رہی ہے کہ جو جو ذرائع ہیں علم کے ان سب کو اپنایا جائے تاکہ علم کا جو روشنی ہے وہ ہمارے بچوں بڑوں تک پہنچ سکے تو اس میں ایک یہ تھا کہ یہاں الحمدللہ صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک شعبہ حفظ و ناظرہ میں طلبہ پڑھتے ہیں تو جو حفظ میں تعلیم علم آتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ جب اس کی ایک زندگی کے جو مین سال ہیں پیک یرز وہ اس تعلیم میں چلے جاتے ہیں پھر وہ قرآنی تعلیم کی وجہ سے یا دینی تعلیم کی وجہ سے سکولنگ کی طرف نہیں آ پاتا اور پھر یا پھر وہ اس طرح نہیں جا پاتا جیسے اسے دوسرے طلبہ پھر وہ ایج کا ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے تو اس طرف نظر کی گئی تاکہ ہمارے وہ طلبہ جو یہاں حفظ و ناظرہ میں ہیں جب وہ یہاں سے اپنے دو چار سال لگا کر پڑھ کر باہر نکلیں تو ان میں یہ حساس کم تر ہی نہ ہو کہ ہم باہر والے سکول پڑھنے والوں سے کم تر ہیں حالانکہ انہوں نے افضل علم حاصل کیا ہے لیکن کیا کہہ رہے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی پہلے عرض کیا کہ ایک پہلے ٹرینڈ تھا کہ مدرسے میں بچہ ہی وہ داخل کرایا جاتا تھا جو گھر میں سب سے بیکار ہو جاتا تھا تو مدرسے میں لیکن اللہ کا علم اللہ کے دین کا علم پھر اسے کندن بنا کے واپس دے دیتا تھا یہ الحمدللہ برکت رہی ہے علم دین کی لیکن دور حاضر کا تقاضہ سمجھ کر ہم نے یہ پھر سٹیپ اٹھایا قبلہ شاہ صاحب نے کہ تعلیم علم جو حفظ و ناظرہ میں آئے وہ قرآن اور حدیث سے جڑے تو ساتھ ساتھ وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی جاری رکھے تو اس کے لئے پورا ایک پروسیجر طریقہ کار بنایا گیا تاکہ نہ یہ تعلیم اس کی ڈسٹرپ ہو نہ وہ اس میدان میں ڈسٹرپ ہو دونوں کو بیلنس لے کر وہ اپنی زندگی کو چلے تو شعبہ حفظ و ناظرہ والوں کے لئے ہم نے اس دورانی کے دوران دو گھنٹے نکال کر ایک سکول سسٹم کا پورا طریقہ کار وضع کیا تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم کو جاری ساری رکھے تو جو طلبہ جس انداز پر آتے ہیں یا کوئی سکول سے چھوڑ کر یا پڑھ کے جہاں سے آتے ہیں تو یہاں کے ٹیچر یہاں کے سکول کے جو سازہ ہے وہ انہیں اسی طرح ٹیسٹ وغیرہ سے گزار کر اپنی کلاس میں داخلہ دیتے ہیں تو اس طرح ان کی حفظ و ناظرہ کی بھی تعلیم جاری و ساری رہتی ہے اور اسکولنگ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے اس طرح وہ باہر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو معازنہ میں رکھ سکتا ہے اللہ صاحب درست نظامی سکول سسٹم شارٹ پورس مختصر درانی کے ساتھ ان سب کے مختصر ہمارے ناظر ہوتا ہی گا کہ عمر کی حد بندی ہے اس میں جیسے شعبہ درست نظامی کو لے لیجیے تو اس میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے سب سے بڑی کہ آپ کو اردو لکھنا پڑنا آتی ہو کہ آپ اتنا ہو کہ آپ اردو پڑھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں تو اتنا اور عمر کی کم از کم بارہ سال حد ہونی چاہیے درست نظامی کے لیے کورس کے لیے بھی یہی جو شارٹ کورسز ہیں ان کے لیے بھی عمر کی یہی حد رکھی گئی کہ کم از کم بارہ سال عمر ہو اور لکھنا پڑنا جانتا ہو اس کے اوپر بھیلے جتنی عمر ہو کورسز کے لیے شعبہ حفظ و ناظرہ میں ناظرہ کے لیے کم از کم پانچ سال عمر ہے اور شعبہ حفظ کے لیے پھر اسی طرح کہ وہ ناظرہ مکمل ہونا اس کا اچھی طرح سے ضروری ہے جب وہ ناظرہ پاس کر لیتا ہے تو پھر اسے شعبہ حفظ میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے تو سارے اخراجات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک طریقہ کار بنایا گیا اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے کسی بھی شعبے میں تالیم علم ہیں اس پر سارے اخراجات کو اگر مینج کیا جاتا ہے تو وہ مہانہ بارہ سو تیس روپے بنتے ہیں اور سالانہ چودہ ہزار چھ سو ستر روپے بنتے ہیں تو اس طرح ایک تالیم علم کا خرچہ معلوم ہو جاتا ہے تو یہ سب الحمدللہ ہمارے اپنے سب ملجل کر جو دیکھنے والے ہیں وہ سب اپنے ذکاعت اتیاز صدقات فطرات کے ذریعے ہی اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ نظام چل رہا ہے تو اس طرح یہ ایک تالیم علم کا خرچہ مہانہ بارہ سو تیس روپے اور سالانہ چودہ ہزار چھ سو ستر روپے تقریباً بنتے ہیں تو جو جس طرح شامل ہونا چاہتا ہے جس طرح جس کی حسیت بنتی ہے وہ شامل ہوتا ہے اور الحمدلللہ یہ نظام حدایت کے تحت چلنے والے اسلامی کورسز ریٹیل جانی اس حضر اکرام کے اپنے تاثرات جانے طالب علم ساتھیوں کے اپنے تاثرات جانے آپ سب بھی سکرین پر موجود ورسیب نمبر فیس بوک آئی ڈی یوٹیوب چینل کے لنک کے ذریعے داخلے سے ریلیٹیڈ جتنی انفرمیشن چاہتے ہیں وہ سب آپ کو مل سکتی اپنا ذہن بنائیں اپنے ریلیٹیو لوگوں کو دین اسلام کی طرف راگب کریں آئیں دین اسلام سیکھیں ہمارا یہ دعوت ہے اس اپنے نیٹورک کی طرف سے اس دعا کے ساتھ اللہ تبار تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ دیں اور اس پر عمل کرنے